حضرتِ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام نہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لئے حاضر ہوئے تو کہا جناب چلیے آپ کی روح لینے آیا ہوں تو حضرتِ عبراہیم علیہ السلام فرمانے لگے عزرائیل کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلًا اللہ نے تو مجھے دوست بنایا دوست ہو کے دوست کی روح قبض کرنے جا رہا ہے حضرتِ عزرائیل نے ارادہ چھوڑا اور حضرتِ عبراہیم کا وہ جملہ لے کے رب کی بارگاہ میں آذر ہوئے عرض کی مالک جنابِ عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مالک کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے تو رب کریم نے فرمایا اب میرا بھی پیغام جا کے جنابِ عبراہیم کو دے دو ان سے جا کے کہو رب فرماتا ہے کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی ملاقات کو نا پسند کرتا ہے آپ کو تو ملنے کو بلا رہے ہیں موت تو ایک پل ہے یہاں سے گزریں گے تو جا کے محبوب سے ملیں گے تو کیا کوئی خلیل بھی نا پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے خلیل سے ملاقات نہ کرے حضرتِ سیدنا عزرائیل علیہ السلام پیغام لے کے کہا ہے اللہ کے خلیل رب فرماتا ہے کیا خلیل بھی خلیل کی ملاقات کو تو حضرتِ عبراہیم تو کھول کے روئے کہنے لگے اب دیر نہ کر اب ذرا جلدی